موسیقی میں اضافے سے متعلق ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے مگر جی حکومت کے ملازمی کے برابر یا تو اس سے بڑھا کر ایک سٹھ کر دیا جائے گا یا پھر ساٹھ سال تک محدود کر دیا جائے گا پی ریویشن کمیشن کی ریپورٹ پیش کرنے کے بعد جلد ہی اس پر لیا جائے گا فیصلہ موسیقی منگر کی زباد شمساباد آوٹر رنگ روٹ پر ایک لوری کلینر کی گاڑی سے گرنے سے ہو گئی موت متوفق کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی مخامی لوگوں نے پولیس کو فوری تلا دی انہوں نے موقع پر پہنچ کر ناش کو بغل سے پوس مارٹم دواخانہ کر دیا روانہ تاہم پولیس موقع پر پہنچنے تک لوری ڈرائیور موقع سے پرار ہو گیا بتایا گیا ہے کہ کلینر گاڑی سے گرنے کے بعد اس کے نیچے آ گیا پولیس نے اس معاملے میں کیش درس کرتے ہوئے مفرور لوری ڈرائیور کی شروع کر دی تلاش ہیدرباد کے بھرت نگر کے علاقے میں منگل کی صبح ایک فلائیور سے کار گرنے کے بعد ایک شخص ہلاک جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے بتایا گیا ہے کہ سوہل نامی شخص اپنے دوستوں کے ہمراہ کار میں جا رہا تھا کہ ان کی کار فلائیور سے نیچے گر گئی جس کے نتیجے میں سوہل برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ مزید پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتخل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ہلاک صدقان کی شناخت گورہ بندہ کے نہرونگر کے رہائشے کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے کیس درد کرتے ہوئے تخیخات کا کر دیا آغا سپریم کورٹ میں شراب کے تاجر ویجے مالیہ کی الجی پر سماعت منگل کے روز ملتوی ہو گئی چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی صدارت والی بنچ نے معاملے کے سماعت آج ملتوی کر دی اب اس معاملے کے سماعت ہولی کی چھوٹی کے بعد ہوگی خیال رہے کہ مالیہ نے ہندوستان میں اپنی ملاق سبت کرنے کے لیے انپوسمنٹ ڈائرکٹوریٹ کے ذریعے شروع کی گئی کاروائی کے خلاف عدالت ازما میں عرضی کی ہے داخل کورونا وائرس سے چین میں مزید 98 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد اب اس خوفناک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1867 ہو گئی ہے چینی سرکاری حکام کے مطابق مزید 1807 نئے مریض بھی وائرس کی زد میں آئے ہیں چینی ہلپ کمیشن کے مطابق چین میں کورونا وائرس سے متاثروں کی تعداد 72,436 سے زائد ہو گئی ہے جن میں پیرامیڈیکل اسٹراب بھی شامل ہے اس وبا سے 12,522 افراد سہتیاب ہوئے ہیں بنگالی فلموں کے مشہور اداکار اور سابق ممبر پارلیمنٹ تپس پال کا منگل کی صبح دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گیا انتقال وہ 61 برس کے تھے اطلاعات کے مطابق تپس پال کچھ دنوں پہلے ممبئی گئے تھے وہ کسی آرزے میں مقتلع تھے جس کے وجہ سے انہیں اٹھائی جنوری کو ایک خان کی اسپتال میں کرا گیا تھا داخل اور آج سبا کی اولین ساتھوں میں انہوں نے لی آخری ساتھ مدر پردیش کے آئی ادھیا میں مجویزہ رام مندر کی تعمیر کیلئے بنائے گئے ٹرسٹ شیرید رام جنب بھومی تیرت شیطر کے علاقے کے نو مسلمانوں نے خط لکھا مسلمانوں کی قبر پر نیا رام مندر نہ بنائے خط میں کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے آس پاس ایک ہزار چار سو اسی مربع میٹر کے علاقے میں نیا رام مندر نہ بنائے کہا گیا ہے کہ حکومت کے ذریعے سر سر ڈکر کی زمین رام مندر کے لیے استعمال کرنا مسلمانوں کے دعوے کو پوری طرح سے چھیننا اور خانون کے خلاف ہے ایک اخبار کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ آج بھلے ہی موقع پر خبر نظر نہ آ رہی ہو لیکن وہاں کی چار تا پانچ اکر زمین پر مسلمانوں کی قبریں تھی ایسے میں وہاں مندر کی تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے پنجاب کے بھٹی نامرک مسلم خاندان نے سکھ خاتون کے آخری رسومات ادا کر کے سماج کے لیے مثال پیش کی دراصل خاتون کے افراد خاندان نے ناش لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پڑوس میں رہنے والے مسلم افراد خاندان نے آخری رسومات ادا کی مسلم خاندان کے اس اغدام کی لوگ ستائش کر رہے ہیں یہ معاملہ مالیر کوٹلا کا ہے خاتون کی شناخت دلپریت کور کے طور پر ہوئی تھی وہ گھریلو خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی گودھشتہ دنوں وہ تیرہ تیاترہ کے دوران بیمار ہو گئی تھی اور پیر کے روز اس کی موت ہو گئی تھی واقعی انسان کی شہر کوئٹا کی شاہرہ اقبال پر کوٹ اور ٹریس کلپ کو نشانہ بنا کر کیے گئے فیدائن حملے میں کم از کم آٹھ افراد ہو گئے حلاق جبکہ تیس افراد ہو گئے زخمی کوئٹا پولیس کے ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما نے بتایا ہے کہ خودکش بمبار نے پولیس ناکے کو توڑتے ہوئے ریلی میں گھسنے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکاروں کے لوکنے پر اس نے خود کو اڑا لیا انہوں نے بتایا ہے کہ دھماکوں میں آٹھ افراد ہو گئے ہیں جا بھر جبکہ تیس افراد ہو گئے زخمی قبر موصول ہونے تک کسی تنظیم نے اس خودکش دھماکے کی ذمہ داری نہیں کیا قبول